بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دنیا بھر میں جہاں بھی اور جو کچھ بھی لکھا گیا اور کہا گیا تو عموماً جو حوالے دیئے گئے وہ کتب اہل سنت کے دیئے گئے جس طرح سے انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا نام لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بتانے کے لئے کہ وہ کتاب کیا تھی تو بلاخر زبان پر لانا پڑتا ہے رنگیلہ رسول نامی کتاب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر آباد دککن کے اہل سنت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سلمان رجدی نے کتاب لکھی سٹینک ورسز تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلمان رجدی کے ذہن میں کہاں سے یہ موضوع آیا اور کس بنیاد پر یہ کتاب لکھی تو کہا جائے گا کہ اس کتاب کا دار و مدار ہے اہل سنت کے ہاں کسرس سے اور بیس پچیس طرق سے نقل کی گئی ایک حدیث کے جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بلکل غلط ہے اور اس کا نام ہے حدیث غرانیق البتہ اس حدیث غرانیق کا بھی دار مدار ہے اہل سنت کے دوسرے خلیفہ کی اس توہین پر کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخر ایام میں خصوصاً انجام دی بلکہ وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلوں میں کئی دفعہ آ چکے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے ان پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا بلکہ انہیں ایک دفعہ گھسیٹا بھی لیکن اس وقت صرف ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ آخر وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا نہ کہ تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کے جاؤں اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم دعات مانگا تو ان موصوف نے مخالفت کی اس موصوف اس موضوع کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے فیلحاظ صحیح بخاری کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے دو سو اسی اور حدیث نمبر ہے ایک سو چودہ کہ یہاں پر واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم دعات مانگا کہ نہ تم لوگوں کو کچھ لکھ کے دے جاؤں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا شدید غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے اس پر لوگوں کی راہ مختلف ہو گئی اور شورہ زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں لکھ کے دے دوں اور یہ فرما رہے ہیں محصوف کہ جن کو آخر عمر تک سور بخرا بھی یاد نہیں ہوئی تھی کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے جن نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے فور تھرٹی سکس اور حدیث نمبر ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ حد ہو گئی کہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں اب یہ ساری گفتبو کس نے کی سب سے پہلے جناب عمر نے کی اور ان کے طرف داروں نے کی اسی پر بار و مدار ہے کیونکہ اہل سنت عام طور پر یہ ذہن میں رہے کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جان ہیں ان کے قدم ہمارے سار آنکھوں پر ہیں لیکن ان کا معاملہ اور ان علماء کا معاملہ جو رسول وآلہ رسول سے بغض رکھتے ہیں بلکل الگ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو آگاہ کریں کہ رسول وآلہ رسول کے ساتھ کیا ہوا تو اسی روایت پر داروں مدار ہے حدیث غرانی کا کیونکہ اب ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان کی سپورٹ میں اور کچھ بھی بنانا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ وادیہ ربی صفیان لکھنا جانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اہل سنت میں بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور اسی خسم کے دوسرے بعض موضوعات لہذا فرانس میں بھی جو توہین ہو رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو جو موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں ان سب کا داروں مدار جو ہے عموماً کتب اہل سنت پر ہے اب یہ پاکستانی شور مچایا جاتا ہے توہین صحابہ کا یا توہین رسالت کا تو اصل میں یہ دھرانی کے لئے ہے تاکہ کتب اہل سنت کی چیزوں کو کوئی بیان نہ کرے لیکن تمام پاکستانیوں کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز ڈسکس کی ہے خود اور اسے لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے تو کیا اس کو ڈسکس کرنا جرم ہوگا یا نہیں ہوگا اگر یہ جرم ہے تو پہلے اپنے کتابوں کو ختم کریں اب آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ حدیث غرانی ہے کیا حدیث غرانی یعنی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا بڑا مزاق بنا لیکن جب اہل بیت علیہ السلام میں ان کے چاہنے والوں نے اہل السنت پر اس چیز کا ادراز کیا اور ان کو لگان لگایا تو پھر بعض ان کے بھی علماء نے کہنا شروع کیا کہ نہیں 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 یہ صحیح نہیں ہے اور پھر بعد میں یہ والی باتیں کہ نہیں یہ ضعیف روایات ہیں جبکہ یہ روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں حتیٰ علماء ایک موضوع پر بسکس کرتے ہیں کہ جس روایت کی اتنی زیادہ طرق ہوں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کا ایک وجود تھا اصل واقعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے پہلے ہم تاریخ تبری جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ایک ٹی ون سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے اس کے بعد ہم اس روایت کو بار بار نہیں پڑھیں گے صرف عربی کے اور مختلف حوالے دکھاتے چلے جائیں گے اور جہاں پر صحیح سند ہے اس کو بھی دکھاتے چلے جائیں گے اصلہ قوم کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلہ کریں اور کوئی ایسی صورت ہو جس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہو جائیں قوم سے مراد یعنی قریش اس سلسلے میں محمد بن قاب القرضی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے آراز کیا ہے اور صرف اس حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیہدہ علیہدہ ہو گئی ہے آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماتا جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جاتے یعنی کفار قریش سے آپ اپنے قوم سے محبت اور ان کی فلاہ کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ نے جو شدد برتی ہے اس میں نرمی کر دیں اب یہاں پر دیکھیں شدد برتی ہے کوئی شدد نہیں تھی حکم خداون تبارک بہتالہ تھا یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو اور تمنہ کی اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی وَنَّجْزَ حَوَا مَا ظَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا جب آپ اللہ کے قول اَفَرَعَيْتُمَ اِنَّا لَا تُرْتَجَا اب اس کے معنی کیا ہے وہ بعد میں آ جائیں گے اور ضمن تھوڑے سے بیان کر دیتے ہیں کہ جب ذکر ہوا ان دیویوں کا یا ان مُرْتیوں کا یعنی یعنی لَات وَالْعُزَّ وَالْمَنَات کا تو یہ تو سور نجم میں موجود ہے اور تھا لیکن بخول علماء اہل سنت کے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر وحیِ الٰہی میں اس چیز کو داخل کر دیا تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّا شَفَعَاتَهُمَّا لَتُرْتُجَا کہ یہ پتلی گربن والی مورتیاں اور غرانیق کے معنی ہیں سارس کے تو یہاں پر مورتیوں کو خوبصورتی سے نظبت دیتے ہوئے کہ یہ تکلی گربن والی خوبصورت دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شفاعت کی امید ہے مان صلی اللہ یہ الفاظ سن کر قراش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا مسلمان تو اپنے نبی پر ایمان کامل ہی رکھتے تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رب کی طرف سے کہتے ہیں وہ بلکل سچ ہے اور وہ آپ کو خطا وحمد لغزش سے معصوم سمجھتے تھے جب اس صورت میں سجدہ کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتبا اتباہ حکم و وحی کی تصدیق میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور چونکہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی اس لئے مشرقین و قریش اور دوسرے لوگوں نے سجدہ کیا اس طرح سارے مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدہ میں گر پڑے البتہ ولید بن مغیرہ چونکہ نہاید بڑھا تھا وہ سجدے میں تو نہ جا سکا مگر اس نے مٹھی بھر کمکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خبر حبشاہ تک پہنچی جو لوگ مہاجرت کر کے گئے تھے اور وہ لوگ بھی واپس آنے لگے لیکن بعد میں یہ معاملہ واضح ہو گیا تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے تاریخ تبری سے اردو کا ترجمہ بیان کیا اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وحی خداون تبارک وطالہ نے کتب اہل سنت کے مطابق ماذا اللہ ماذا اللہ کس طرح سے شیطان نے مداخلت کی اب اس کے بعد یہی وہ کام ہے جو سلمان رشدی نے کیا لیکن اب بتاتے چلیں کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت کیونکہ جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جسارت کی تھی تو اس کے بعد ان کے چاہنے والے ان کے قول کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو خراب کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ جی ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا اور باقی ایسا ہے اور اگر وہ نے کہہ دیا تو کیا ہوا اب آپ کے سامنے تاریخ تبری عربی کا حوالہ ہے جس میں ہم نے پوری داستان کے بعد ہائلائٹ کر دیا ہے کہ شیطان نے ماز اللہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا یہ جملہ جاری کر دیا یعنی اس آیت کے بعد اور اس کے بعد دوبارہ یہی والا موضوع ہے یہی موضوع ہے تاریخ کامل جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر فائیو نائنٹی سکس میں اسی طرح سے تھری تھرڈی نائن میں اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سہائے ستہ میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا لیکن ذرا سا لیپ پوت دیا گیا اور آدھے موضوع کو چھپا دیا گیا لیکن اس کام کو حوالے کر دیا گیا شارہین کے لہٰذا جتنے بھی شارہین اور باقی محدثین اہل سنت ہیں انہوں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا دیگر کتب کی جو شروعات لکھی ہیں وہاں پر تفصیل سے سواقع کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ جو ہم پڑھ کے اردو میں آپ کو سنا چکے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں اس کے حوالے دکھائیں گے تو آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر ایک اور حدیث نمبر ہے ون زیرو سکس سیون یہاں پر اس کو ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں دیکھے پتہ چلے کہ یہ اتنا بیان کرنے کے بعد باقی جو بیگرانڈ ہے وہ دیگر کتابوں کے لئے چھوڑ دیا گیا لہذا شارہین نے پھر اس کو بیان کیا کہ اصل واقعہ مکمل کیا تھا اور وہیں یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے محسوس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرم میں سورہ نظم تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا ایک انہیں رسیدہ شخص کے علاوہ کہ وہ سجدہ ریز نہ ہو سکا اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا مٹھی لے کر اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہنا لگا مجھے یہی کافی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا ابھی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 1070 یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے یعنی تھوڑا سا بیان کیا ہے اور پورے واقع کی ایک طرح سے تعید ہوئی ہے اور اس کے بعد 1071 1 میں بھی یہی والا موضوع ہے جل نمبر چار میں 3853 میں یہ والا موضوع ہے اور اس کے بعد 3972 میں یہ والا موضوع ہے اور پھر اس کے بعد 4862 میں یہ والا موضوع ہے پھر 7863 حدیث ہے اس میں یہ موضوع ہے صحیح مسلم جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر 636 اور 637 آپ کے سامنے ہیں اور حدیث نمبر ہے 129 97 سننے داود جل نمبر 2 صفحہ نمبر 130 131 اور حدیث آپ کے سامنے موجود ہے 1406 پھر مصمد احمد ابن حنبل جل نمبر 6 اور صفحہ نمبر 206 اور حدیث نمبر 368 2 اور یہاں پر اس واقعے کے بارے میں فرما رہے ہیں نینچے اسنادہو صحیحون على شرط الشیخین اب جو ہم نے ارز کیا تھا کہ شروعات میں اس کو مکمل طریقے سے لکھا گیا ہے تو آپ کے سامنے شروع ہے سنن ابن ماجا ہے اور صفحہ نمبر ہے 1417 اور یہاں پر ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے قد خلت الشیطان فی تلاوته سورة النجم بقوله تلق الغرانیق الالاء وَإِنَّ شَفَعَاتَهُنَّ لَتُرْتُجَا فِي مَدْهِ الْأَسْنَامِ کہ جب سورة نجم نازل ہوئی اور جب آپ پہنچے اَفَرَعَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّةِ وَالْمَنَاةِ ثالثةِ الْأُحْرَا تو وہاں پر شیطان نے آپ کو مازل اللہ کنفیوس کر دیا اور تلاوت کے دوران جو ہے وہ اس جملے کو داخل کر دیا کونسا جملہ تلق الغرانیق الالاء وَإِنَّ شَفَعَاتَهُنَّ لَتُرْتَجَا الْحَاوِهُ الْكَبِيرُ فِي فِي مَذَبِ الْإِمَامِ شَافِعِ رضی اللہ عنہ اور جل مندر ہے تیرہ یہاں پر بھی انہوں نے اس حضاقے کو اسی طریقے سے بیان کیا اور پھر اس کے بعد جل مندر چودہ میں بھی اس حضاقے کو اسی طریقے سے بیان کیا کہ شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا سیرہ حقبیہ اور جل مندر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے فور فائیو ایٹ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع وَسْوَسَا الَيْهِ الشَّيْطَانُ پر کلمتیں کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَسْوَسَا کیا اور آپ نے پھر یہ دو جملے کہے فَتَقَلَّمَا بِهِمَا غَانًنَا أَنَّهُمَا مِن جُمْلَتِ مَا أَوْحَا إِلَيْهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماذا اللہ شیطان نے جو ہے وہ کنفیوس کر دیا اور انہوں نے یہ دو جملے کہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ دو جملے بھی وہی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے وہ جملے کیا ہیں تِلْكَلْغَرَانِقُ الْعُلَا اَلْاسْنَامُ کہ یہ جو پتلی گربن والی مورتیاں ہیں یعنی یہ بھت وَإِنَّا شَفَعَاتَهُنَّا اللَّهُ تُرْتَجَا اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعبیل مختلف الحدیث اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پھر شرح صحیح بخاری ابن بطال جن نمبر تین اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع انہوں نے بیان کیا ہے لَأَنَّا سُجُودَ الْمُشْرِقِينَ لَنْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَتَعْزِيمِ تو یہاں پر بہتا رہے ہیں کہ جو کفار میں ساتھ میں سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے لئے نہیں تھا بلکہ وہ کس چیز کے لئے تھا وہ اپنے بتوں کے لئے تھا کیونکہ وہاں پر کیا ہے تھا اِنَّا شَفَعَاتَهُنَّ لَا تُرْتَجَا فَسَجَدُوا لَمَا سَمَعَ مِنْ تَعْزِيمِ آلِهِتِمْ کیونکہ کفار میں سجدہ کیا تھا کیونکہ کیا تھا تاکہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم کر رہے ہیں ان کے خدا مقیم اب آپ کے سامنے اس کے کچھ اسناد بیان کر دیتے ہیں جو بیچ بیچ میں بھی آتی رہیں گی احادیث المختارہ جن نمبر ہے دس اور یہاں پر ہم نے پوری روایت کو اہر لگا دیا ہے اور پیز نمبر ہے ایٹی نائن اور حدیث نمبر ہے ایٹی فور اور اصل جو موضوع اس کو ہم نے بکر دیا ہے ریٹ سے ہائی لائٹ اَلْقَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ماذا اللہ اس جملے کو جاری کر دیا ہے جملہ کیا ہے تِلْقَ الْغَرَانِ قُلْ عُلَى مَعْزَلَّ مَعْزَلَّ اب یہ بیان کر رہے ہیں رجالہ سقاط اور اس کے بعد ہم نے ہائی لائٹ کر دیا رجالہما رجالالصحی پھر اس کے بعد اسی کتاب میں ٹو فور ایٹ میں یہ والا موضوع ہے اور دوبارہ اس کو میں نے کہا ہے رجالہ سقاط اور وہ پورا جملہ ہے فتح الباری بشرح سحی البخاری اور جن نمبر ہے دس اور یہاں پر انہوں نے اس موضوع کو صحیح بخاری کے زمن میں نقل کیا ہے اور وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ واضح لکھ رہے ہیں کہ شیطان نے ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا وہ جملہ کیا ہے؟ اب یہاں پر بسکس کر رہے ہیں کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے کچھ یہ ہیں مرسل ہیں کچھ ضعیف ہیں لیکن اب یہاں پر یہ کہتے ہیں لیکن ناکسرت ترق لیکن جو اتنی زیادہ ترق سے یہ نقل ہوئی ہے تدلو علا انہ للقصت اصلن کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو تھا اس کی ایک بنیاد تو ہے ما انہ لہا طریقین آخرین مرسلین رجالہما علیہ شرط السحیحین اس کے علاوہ بھی دو طریق ہیں جو مرسل ہیں اور اس کے رجال جو ہیں وہ سحیحین والے ہیں لیکن اسی دوران یہ گفتو کر رہے ہیں کہ اس کی صحیح اصنات بھی ہیں وہ ہم بعد میں دوبارہ دکھائیں گے الجز اس صابع کے ساتھویں جلد ہے من ارشاد الساری شرح سحیل بخاری اور یہاں پر بھی یہی دلیل لے رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف طرق ہوئی ہیں بیان اور پھر وہ نظریہ دے رہے ہیں کہ جس روایت کی اتنی طرق ہوں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا صفحہ نمبر ہے اس کا 363 تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید اور صفحہ نمبر ہے 509 اور انہوں یہ محصوب فرماتے ہیں وَهِيَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ سَحِيحَةٌ پس کوئی بھی اس وقت جو دیوبندی ووہابی ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ رواہ سی نہیں ہے محصوب کیا فرمارہے ہیں وَهِيَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ سَحِيحَةٌ کہ یہ قصہ مشہور بھی ہے وَهِيَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ حضرت عمر کی اتبعہ میں ان کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ قصہ جو ہے مشہور بھی ہے اور صحیح بھی ہے وَرُوْوِتْا اَنْ اِبْنِ عَبَّاسٌ مَنْ تُرُقٍ بَعَزُحَا صَحِيحٌ یہ ابن عباس سے نقل ہوا ہے اور اس کی کئی ترق ہیں اور بعض ترق دیاں صحیح اس میں سے وَرُوْوِتْا جَمَاعَةٍ مِنَ الْتَابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٌ مِنْهُمْ اِرْوَا وَصَحِيْد بن جُبَیر وَأَبُوْلْعَالِيَهُ وَأَبُوْبَكْر بن عبد الرحمن وَإِقْرَنَا اور پھر یہ تابعین سے بھی نقل ہوئی ہے مختلف اسانید کے ساتھ کہ جو صحیح ہیں وہ تابعین کون کون ہیں اروا ہے وَأَسَيْد بن جُبَیر وَأَبُوْلْعَالِيَهُ وَأَبُوْبَكْر وَأَبْدُ الرَّحْمَان وَأَقْرَمَا بعد میں جو حاشیہ لگانے والے ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں وَأَسْحَحَا قِصَّةَ الْغَرَانِقِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْآَعِمَّا مِنْهُمْ کہ ہمارے آئمہ نے آئمہ میں سے ایک جماعت نے یعنی ایک بڑے گروہ نے اس قصے کو صحیح کہا ہے جس میں زیاء المقدسی ہیں اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر ہیں جنگ کی کتاب کا حوالہ ہم نے دکھایا یہ انہی کا نظریہ ہے کہ کسرس سے جب پرخ ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ باقیہ ہوا تھا اور آپ لوگ اس کو پوس کر کے دیکھیں کن کن کے نام ہیں اور اس کے بعد اسی کتاب میں جو ہے تو یہاں پر ذکر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی جو ہے وہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسنادہو صحیح اور پھر حوالہ دے رہے ہیں در المنصور کا اور اسی طرح سے تفسیر ابن جریر کا کہ جو ہم بعد میں دکھائیں گے اور وہاں پر کئی کئی اس کی طرق ہیں اب آپ کے سامنے ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس کا ذکر ہوا تھا مجموع فتابہ کا جل نمبر ہے دس وَأَمَّا الَّذِينَ قَرَّرُوا مَا نُقِلَ اَنِ السَّلْفِ فَقَالُوا هَذَا مَنْ قُولُ النَّقْلًا سَابِتًا لَا يُمْكِنُ الْقَدْهُ فِيهِ وَالْقُرْآنَ يَدِلُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی کسی کی مظمت نہیں ہو سکتی اور یہ چیز ہمارے نزدیک ثابت ہے یعنی اس واقعے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت ہے وَفِي تَفْسِيرِ حَاذُ الْآَيَا مَعْرُوفَةٌ ثَابِتَتٌ فِي قُطُبِ تَفْسِيرُ یہ واقعہ جو ہے وہ ثابت ہے اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تفاصیر کا جلوہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا قیامت ڈھائی ہوئی ہے واقعہ آپ کے سامنے ہیں پورا پہلے مرحلے میں تفسیرِ در منصور کا اردو ترجمہ ہے جل نمبر ہے چار امام جلال الدین عبد الرحمن بن عبی بکر السیوتی زیادہ القرآن میں ان کو اس کو چھاپا ہے یہ وہ کتابیں ہیں کہ جب توہینِ رسالت کی اور توہینِ اصحاب کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں ان کو بین کرنا چاہیے یہ جو شور مچاتے ہیں اہل سنت توہینِ صحابہ کا جبکہ یہ مذہبِ اہلِ سنت بھرا پڑا ہے توہینِ رسالت سے تو سورِ حج کی آیات آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر ہے 965 یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے اور پھر اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے اب وہ واقعہ کیا ہے تو اس کی ایک پہلی سند ہے 966 اور سند جو ترق نمبر دو ہے تو یہاں پر ہے سقہ راویوں کی سند کے ساتھ جو ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے پھر جو طریق نمبر تین ہے صفحہ نمبر 967 پر تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چار پانچ چھ اور چھٹے میں آخر میں یہ حدیث مرسل صحیح سند ہے پھر صفحہ نمبر 968 میں تین طرق ہیں اور پھر 969 میں تین طرق ہیں اور بارمخ میں یہی ہے صحیح سند کے ساتھ ابو العالیہ نے اس کو نقل کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے میں چھے اصناد ہیں یعنی 970 صفحے پر اسی واقعہ کی چھے اصناد ہیں اور پھر 971 میں سند نمبر ہے 20 لیکن یہ جو ہیں صرف ہم نے بیان کی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو جگہ جگہ اہل سنت کے ہیں یہ موضوع مسلم طریقے سے مل جائے گا اب آپ کے سامنے تفسیر درد المنصور کا عربی پرنٹ ہے جل نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر ہے 524 اور نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے بسنہ دن رجالہ فقاد بسنہ دن سحی اور پھر اگلا صفحہ ہے 526 پھر 527 پھر 527 پھر 527 پر طرق ہیں پھر 529 پر جو ہے طرق نمبر 12 میں لکھا ہے بسنہ دن سحی پھر 13 14 اور اس کے بعد یہ سارے صفحے یہاں تک کے 20 طرق اس کی لکھی ہیں اور یہ جو طرق ہیں یہ صرف 20 ان کتابوں میں ہیں ورنہ اس کی طرق اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایک تحقیق کا کام ہے کہ خود اس کی طرق کتنی ہیں اسی وجہ سے ابن حجر نے اور امام نوویوی نے کہا کہ اتنی جس چیز کی طرق ہوں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ باقیہ ہوا تھا اب تفسیر تبری آپ کے سامنے ہے اور جن نمبر ہے 16 اور یہاں پر بھی صرف ہم ون ٹو کر کے ہائلائٹ کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 603 اور سورہ حج کی تفسیر میں ہے کہ یہاں پر یہ ساری طرق بیان ہو رہی ہیں اور یہ کل طرق جو ہم نے نکالی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ بیس کے قریب یہاں پر بھی ہیں تفسیر ہے مقاتل بن سلمان کی جن نمبر ہے سمجھیں چند تفاصیر بیان کی ہیں جبکہ کتب اہل سنت اور تفاصیر اہل سنت اور اس کے علاوہ کتب حدیث اہل سنت میں یہ جو تحمیت رسول اللہ پہ لگائی گئی جناب خلیفہ دو ان کی اطاعت کرتے ہوئے تو یہ آپ کو ہر جگہ کسرس سے ملے گی تو ہم نے کچھ سور کافرون کے زمین بیان ہو رہا ہے تفسیر کشاف جل نمبر تین میں صفحہ نمبر ہے ون سکس ون پھر مہرب الوجیز یہ بھی تفسیر ہے جل نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے ون ٹوئنٹی نائن اور میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ وطرق تبری وعش بحل اسماد تبری اور اس کے شیطانی والا موضوع ہے وصوصے والا موضوع ہے کہ شیطان نے داخل کر دیا یہی وہ موضوع ہے جو سلمان رجدین اپنے کتاب میں لکھا ہے اور یہاں پہ بھی یہی والا موضوع ہے اس کے بعد تفسیر بغوی ہے اور سورہ حج کے زمن میں اس موضوع کو دوبارہ بیان کیا ہے پھر تفسیر بغوی کی سات جل نمبر سات ہے دوبارہ اس کو بیان کیا گیا ہے تفسیر عبد الرزاق جل نمبر دو ہے اور یہاں پر روایات لائے ہیں یہاں پھر دوبارہ یہ تحمد رسول اللہ پہ لگائی جا رہی ہے پھر رول معنی میں یہی تحمد ہے اور اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ کتب اہل سنت اس تحمد سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ جو کام جناب عمر نے رسول اللہ کے آخری دور میں کیا یعنی رسول اللہ کو حج رہ زیان اور بکواز کی نظبت دیا بخاری کے ترجمہ میں رسول اللہ کے لئے لفظ استعمال کیا بررار رہے ہیں تو انہی کے علماء نے اس روش پر چلتے ہوئے یہ ساری تحمد پیش کی تاکہ جناب عمر کو بچا جا سکے اور یہاں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کو بچانی میں اہل بیت نے کیا قردار عبا کیا اب یہاں سے اس بات کو جاننا چاہیے کہ اگر اہل بیت نہ صلات السلام نہ ہوتے تو پھر دین میں یہ تحریف ہو جاتی اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اہل بیت کے نظریات علماء اہل تشیعیو کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں بہت کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی عطاعت کرتے ہوئے آج دن کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں وہ علماء اہل تشیعیو ہیں وہ اللہ ہمارے برادران اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ سلمان دوزدی میں یہ کتاب لکھی ہے اس کا دار مدار اس حدیث پہ ہے ہم درخواست کریں گے اپنے برادران اہل سنت سے جب بھی آپ علماء کے جانب ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لئے توہین اساب اور توہین رسالت کے مارے لگیں تو یہ جان لیں کہ یہ اپنا گند چھبا رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ریسرچ کریں اب یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے اختیار ہے کہ ان لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں جو نے رسول اللہ کو حجر و حزیان و بکواس و برانی کی نسبت دی یا اہل بیت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ جو اس وقت اہل سنت میں ایک شدت سے ہوا چلی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ان کے مذہب میں جو توہین رسالت ہے وہ ہے لیکن گند موجود ہے تو پھر انہیں اہل بیت کی جانب آ جانا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ان کی تربیت بغض اہل بیت پر ہوئی ہے تو انہوں نے کہ اہل بیت کی جانب تو ہمیں جانے نہیں ہے بے شک ہم دین سے نکل جائیں اسی وجہ سے بعض دیوبندی علماء کے اس موضوع پر ہم انقریب تفصیل سے بسکشن کریں کہ جو بخائدہ ملہد ہو چکے ہیں اور ملہد وں کے بخائدہ پورے پیٹ چلا رہے ہیں اور وہ خود دیوبندی مدرسوں میں پڑھے تھے لیکن جب انہوں اپنی کتابوں میں توہین خدا اور توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملی تو بجائے یہ کہ اہل بیت کی جانب آتے وہ انہوں نے قبول کیا کہ ایتھیسٹ ہو جائیں اور دین کو ترک کر دیں کیونکہ ان کا پروٹ اپ ہوا تھا بغض اہل بیت پر یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دین کی حفاظت کا سبب ہے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں تمام علماء اہل سنت کی کہ آپ لوگوں نے صدیوں اس گند کو لکھا صحیح حدیث کہا نشر کیا اپنے درمیان رکھا لیکن کوئی دوسرا اگر آپ سے سوال کرے اس بارے میں یا آپ کو ملامت کرے تو پھر آپ توہین رسالت اور توہین صحابہ کا شور مچاتے ہیں دعا اگر توفیق فرمائے تمام مسلمانوں کو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی تعلمات سے عاشنا ہوں اور ان کے دل میں رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ کی محبت پیدا ہو وصل اللہ محمد وآلہ الطاہرین